اگر آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو جلتے سے جا کے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکان کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکتے ہیں گائز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ اس سے ہماری حصلہ حفظائی ہوتی ہے کمنٹس بھی کیجئے گا کچھ ویڈیو میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں غلطیاں کو دور کرنے کے لیے بھی آپ کمنٹس کر سکتے ہیں کچھ اپنی انفرمیشن بھی آپ مجھے دے سکتے ہیں آپ میرے سے بھی لے سکتے انفرمیشن چلیں ویڈیو لمبی نہ ہو اس ویسے پہلے ہم اپنا جو آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں شارٹ کٹ کیز کے جو باق کرتا ہوں شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے جی ابھی مطن کی فارمیٹنگ کے لیے کچھ کیز باقی تھی وہ میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے لگا ہوں پچھلی ہم نے کچھ ٹوٹل فارمیٹ کی جو کمانڈز تھی فارمیٹ کی کیز کی ہم نے پندرہ ففٹین ڈسکس کی تھی ابھی سولویں کیز کی طرف جاتے ہیں کمانڈز کی طرف جاتے ہیں کیز منز کمانڈز کی طرف جاتے ہیں چارٹر فارمیٹ باقس کھولنا چارٹر فارمیٹ باقس کھولنے کے لیے آپ کے سمپل کی بورڈ سے آپ نے ٹائپ کرنا ہے اردو ان پیج کو کھول کے کٹرل پلس ایچ ایچ کا بکس آپ ٹال کھولیں گے تو جتنے بھی چارٹر فارمیٹ وہ آپ کے سامنے آجائے گا آپ اس سے اپنا لیتھین فونٹ نیم کو چینج کر سکتے ہیں عربی کی جو بھی آپ نے لکھنا ہو یعنی کہ اردو سٹائل کے فونٹ کو چینج کر سکتے ہیں اس میں سائز بھی آجاتا ہے کلرنگ بھی آجاتی یہ تھی کہ سٹائل اور ہیچنگ بھی آ جاتی ہے یہ ساری چیزیں آپ کر سکتے ہیں آپ پرمنٹ جو ایک چیز بنانا چاہ رہے ہیں آپ بولڈ اٹائلک اور آٹلائن یہاں سے ہر سیٹنگ کو آپ اپنے جتنے بھی چارٹرز ہیں اس کو دے سکتے ہیں آپ سلیکٹ کر کے بھی دے سکتے ہیں ویسے بھی دے سکتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی کی ایک چارٹر فارمیٹ باقس کھولنا اور اس کے اندر کے کام بھی میں نے آپ کو بتا دیئے کیس کے مطلق کھولنا تھا لیکن اس کی یوزنگ بھی میں نے آپ کو بتا دیئے نیکس کی جو ہمارے پاس ہے وہ ہے پیرا گراف باکس کھولنا پیرا گراف باکس کھولنے کے لیے اپنے اپنے کی بورڈ سے کٹر پلس جی ٹائپ کرنا ہے پیرا گراف باکس آپ کے پاس کھول جائے گا آپ نے جو چیز ٹائپ کی ہو اس چیز کو آپ نے سلیک کر لینا ہے اس کی در سے سیٹنگ کر لینی ہے مکمل یہ سیٹنگ پیرا گراف با پیرا لکھنے کے لیے مکمل یہ سیٹنگ لکھوی ہے اس کے اندر یہ بریک ہے کولم ہے پیج ہے ایڈڈ ہے مکمل یہ اس کی اینڈنگ لائن فرسٹ لائن کے اس دکھنے سے ہے یہ ساری چیزیں اس کے اندر لکھی ہوئی ہیں تو آپ نے اس کو کھول دینے اس کو کھولنے کے آپ میں نے آپ کو کیس بتائی تھی کٹرل پلس جی ابھی نیکس کی ہے ایٹین نمبر جملے کا لفظی فاصلہ کم کرنا جو آپ کے پاس لکھائی ہوتی ہے جملہ ہوتا ہے کوئی بھی آرٹیکل ہوتا ہے کوئی بھی لائن ہوتی ہے اس کا لفظی فاصلہ کم کرنا لفظی فاصلہ کم کرنے کے لئے سب سے پہلے ہم اپنی اس چیز کو ہم سلیک کرتے ہیں سلیک کرنے کے بعد آپ نے لفظی فاصلہ کو کم کرنے کے لئے کٹرل پلس ایف سیکس کی بورڈ پہ ہوگا اس سے آپ اس کو کم کر سکتے ہیں جتنا مرضی کم کریں گے دیکھیں کم ہو رہا ہے ابھی اسی لفظی فاصلے کو بڑھانے کے لئے زیادہ کرنے کے لئے ابھی نیکس کی آپ کے پاس سپیشل کیز ہیں بہت زبازہ سی یہ کیز ہیں فاصلے کو کم کرنا اور زیادہ کرنا انیس نمبر کیز آپ کو میں بھی بتانے لگا ہوں جملے کا لفظی فاصلہ بڑھانا جملے کا لفظی فاصلہ بڑھانے کے لئے آپ نے کٹرل پلس ایف فائف دبانا ہے ایف فائف جیسی پریس کرتے رہیں گے یہ دیکھیں فاصلہ بڑھ رہا ہے آپ جتنا مرضی بڑھا سکتے ہیں جملے میں آپ کے وہ فاصلہ آپ بڑھا سکتے ہیں کی بورڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا سکرین پہ بلکل آپ کو سیم نظر آ رہا ہوگا کہ فاصلہ کم ہو رہا ہے اور زیادہ ہو رہا ہے یہ دو کیز میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں ابھی اس کے ساتھ ہی آپ نے اگلی کیز میں آپ کی طرف جاتا ہوں حروف اور یا ورڈ کو اوپر اٹھانا آپ کا حروف ہے کوئی بھی حروف آپ چاہتے ہیں کہ یہ ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ زندہ کا لفظ جو ہے اس کو میں اپ کروں اس کو اپ کرنے کے لئے آپ نے اس ورڈ کو سلیک کرنا ہے سلیک کرنے کے بعد آپ نے اپنے کی بورڈ سے کٹرل پلس ایف سیمن دبانا ہے ایف سیمن دبائیں گے یہ دیکھیں یہ اوپر اٹھ رہا ہے اور حروف کو نیچے لانا نیچے لانے کے لئے آپ نے سیمبل کیا کرنا ہے ایف ایٹ دبا دینا ایف ایٹ دبائیں گے یہ نیچے آ جائے گا یہ دیکھیں حروف کو اپر ڈان کرنا اوپر اور نیچے کرنا کی کمانڈے کٹرل پلس ایف سیمن اور ایٹ فونٹ سائز کو کم کرنا اور فونٹ سائز کو بڑھانا ٹونٹی ٹو اور ٹونٹی تھری نمبر کیز ہیں کمانڈے ٹونٹی ٹو اور ٹونٹی تھری نمبر کمانڈ میں ہم فونٹ کو سائز کم کرنا اور بڑھانا ہم سیکھیں گے ویسے تو ہم ادھر سے کر لیتے ہیں یہ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تا فونٹ سائز جو دول بار ہے یہ بار بنی ہوئی یہ ادھر سے بھی ہم کر سکتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بور سے ہی کریں تو آپ نے اپنے فونڈ کو سلیک کرنا ہے اس لفظ کو بھی سیٹ کر سکتے ہیں مکمل فونڈ کو بھی سلیک کرنا ہے اس کا فاصلہ کم کرنے کے لیے اس کا فونڈ سائز کم کرنے کے لیے اور اس کا سائز بڑھانے کے لیے آپ کر سکتے ہیں ایف نائن سے آپ اس کا فونڈ سائز کم کر سکتے ہیں ایف نائن سے ایف نائن میں نے پریس کی ایف نائن میرے کیپچین سوفٹری کی شارٹ کٹ کمانڈ ہے اس کو پاس کرنے کے لیے سٹاپ کرنے کے لیے پلے کرنے کے لیے تو تھوڑا سا مسئلہ آگیا تھا ایف نائن سے ہم فونٹ سائز کو کم کر سکتے ہیں جی ٹھیک ہے جی فونٹ سائز کو ہم کم کر سکتے ہیں ایف نائن سے ایف ٹین سے میں نے آپ کے سامنے اس کو بڑھا دیا آئیے تو ہو گیا ایف ٹین اور ایف نائن کے کمانڈ جسے آپ فون سائز کا مہر زیادہ کر سکتے ہیں اچھا نیکسٹ جو ہے آگے یہ ہمارا بھی کمپلیٹ ہو گیا مطلع کی فارمیٹنگ کی مکمل کمانڈ کا جو سب میں ہمارا لیسن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ابھی آگے ہم چلتے ہیں ابجکٹ کی فارمیٹنگ کے لیے شارٹ کٹ کیز کا استعمال 24 24 کیز نمبر میں ہم کٹرل پلس اے اے کی کمانڈ ہم پہلے ہی پڑھ سکتے ہیں کٹرل پلس اے سے مطلب ہمارا مکمل جو ہمارا ورکنگ ایریا ہوتا ہے جو ہماری شیٹس ہوتی ہیں پیج ہوتے ہیں مکمل سیلیکٹ ہو جاتا ہے کٹرل پلس اے سے یا پہلے پڑھ جو ہم دیکھتے ہیں باری باری سیلیکٹ کرنا بھی دیکھیں آپ نے باری باری سیلیکٹ کرنے کے لیے شیفٹ پلس ماؤس یعنی شیفٹ اور ماؤس کا استعمال کرنے شیفٹ کی بورڈ سے شیفٹ کا بٹن دبا کے رکھ رہے ہیں اور ماؤس کو جدھر لے کے جائیں گے وہاں پر وہ سیلیکٹ ہوگا کرسر آپ کا ادھر ہے آپ ادھر کلک کریں گے تو یہ سیلیکٹ ہو گیا یہاں کلک کریں یہ سیلیکٹ ہو گیا یہ سیلیکٹ یہ سیلیکٹ ٹھیک ہے یہ در کرسر رکھے ہم یہ سیلیکٹ کر لیا یہاں تک سیلیکٹ کر لیا یہاں تک سیلیکٹ کر لیا یہ کلک کرتے جائیں گے سیلیکٹ ہوتا جائے یہ بڑی زبردست کمانڈ ہے ڈلیڈ کی کمانڈ آپ سب کو پتا ہے ڈیلیٹ کی کمانڈ میں ہم ان کے لفظ کو سیلیک کرسکتے ہیں سلیک کر کے بھی مکمل ڈیلیٹ کے بٹن سے ڈیلیٹ کرسکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ایک کنسر کو پیچھے ہم نے پڑا بھی یہ کنسر کو پیچھے رکھ کے ہم ڈیلیٹ کا پٹنہ دبائیں گے تو ہم ڈیلیٹ کرسکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ڈیلیٹ کی کمانڈ آگئی اس کے بعد آگے جی کٹ کرنا ہے سمپل کمانڈ ہے یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں سلیکٹ کریں اپنے اپ جیٹ کو کنٹرول ایکس کریں کٹ ہو جائے گا کنٹرول سی کریں کپی ہو جائے گا کنٹرول بی کریں پیسٹ ہو جائے گا کٹ کی چیز اور کپی کی چیز کو کنٹرول کنٹرول بی کے ساتھ ہم پیسٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آئیں گے پیسٹ کرنا اور ایک مرلے میں پیچھے جانا یعنی کہ کنٹرول ایک مرلہ ہی ہوتا ہے ان پیج میں سب سے پرابلم والی چیز ہے کہ ہم جس طرح باقی سوفر میں کنٹرول زیڈ کے ساتھ کٹل زیڈ کے ساتھ ہم پیچھے 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 جا سکتے ہیں تو اس میں بھی ہم پیچھے ایک ہی مرطبہ زیادہ سکتے ہیں زیادہ نہیں کٹل پلس زیڈ کریں گے پیچھے آئیں گے اس کے بعد ہم پیچھے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم واپس کیا سکتے ہیں پیچھے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے ابجیکٹ کو دائیں حرکت دینا یہ ہمارا ابھی ابجیکٹ ہے میں نے جیسے یہ ہمارا اسمبل بنا ہوگا ہے جو ہمارا سائن ہے میرے چینل کا اس کو رائٹ ایرو سے گی بورڈ کے رائٹ ایرو سے ہم لیفٹ رائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اپ ڈاؤن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آگے پیچھے کسی بھی حالت میں اس کو سڑھی ہے ہاتھ بنا ہے ہاتھ سے بھی ہم سلیکٹ کر کے اس کو سیٹنگ اس کی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کمانڈ تھی ہمارے پاس اگلی کمانڈ ہے ٹیکس باکس کھولنا ٹیکس باکس کے لیے کمانڈ ہے یہ کمانڈ ٹولز کو سیٹ کرنے کے لیے شارٹ کٹ کیز میں آتی ہے ٹیکس باکس کھولنے کے لیے شفٹ ایف ٹو کریں گے شفٹ ایف ٹو کریں گے تو ہمارے پاس یہ ٹیکس باکس ہے یہ باکس کی یہ مکمل ہمارے پاس ٹیکس باکس ٹھیک ہے یہ کھل جاتا ہے اس میں ہم کوئی بھی ٹیکس لکھ سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی چیز لکھ سکتے ہیں کچھ بھی ہم لکھ سکتے ہیں یہ ٹیکس باکس آ جائے گا آگے ہماری 37 نمبر ہے شیفٹ ایف فور سے پکچر باکس ہمارے پاس آ گیا شیفٹ ایف فور سے یہ پکچر باکس ہمارے پاس آ گیا ٹیک ہے اس کے بعد لنک ٹیکس باکس کے لیے آپ شیفٹ ایف لنک ٹیکس باکس کے لیے آپ شیفٹ ایف فور بھی ہیں اس میں لنک ٹیکس بار بھی استعمال ہوتا ہے یہ دیکھیں کسر بار بلکل یہ سرکل میں آگئی اس میں میں کوئی چیز انپورٹ کر سکتے ہیں کمانڈے شیفٹ ایف فائف شیفٹ ایف فائف اور اس کے بعد آپ نے سکوئر یا ریکٹینگل ریکٹینگل باکس کے لیے آپ نے ٹائپ کرنے سکوئر یا ریکٹینگل باکس کے لیے شیفٹ ایف فائف کا بٹن دبائیں گے شیفٹ ایف فائف یہ ٹھیک ہے جی یہ مربع شکل میں آگیا ہے سوری سرکل شکل میں آگئے اور اس کے بعد آپ نے ٹھیک ہے جی شیفٹ ایس ایف سیکس شیفٹ ایف سیکس کے ساتھ یہ دیکھیں آپ کسی بھی شیف میں اس فارمیٹ کو آپ ڈرا کر سکتے ہیں جس طرح کہ آپ نے کوئی چیز ایمپورٹ کرنی ہے تو وہ اس طرح سے آپ اس کو ڈرا کر لیں سمپل یہ اس کی سیٹنگ ہے مکمل ٹھیک ہے پکچر باس اور اس کے بعد آگیا جانا ہے جی شیفٹ ایف سیمن کی طرف شیفٹ ایف سیمن سے آپ ایک ٹینگل بنا سکتے ہیں اس طرح کوئی بھی ٹینگل کس طرح سے بھی ڈرا کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سانے میں ڈرا کر کر کے دیکھا رہا ہوں شیفٹ ایف سیمن سے شیفٹ ایف ایٹ سے ہم ابھی دیکھتے ہیں شیفٹ ایف ایٹ سے ہم شیفٹ ایف آپ بیزی شکل یہ ڈرا کر سکتے ہیں یا سرکل میں بھی ڈرا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی طرح میں آپ کے سامنے بنا کے بھی دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے شیفٹ ایف نائن سے شیفٹ ایف نائن سے شیفٹ ایف نائن سے